ہمارچل میں چناؤوی سرگرمیاں تیج ہو گئی ہے سبھی راجنیتک در لوگوں کو لبانے میں جھٹ گئے ہیں کانگریس نے پردیش کی جنتہ کو دس گارنٹی دی ہے جس میں اوپی ایس بحال کرنے تین سو یونٹ بجلی فری دینے کے ساتھ مہلاو کو پندرہ سو روپے دینے کا اعلان کیا ہے جس پر عام آدمی پارٹین انشانہ سادہ ہے اور کانگریس کو پہلے چھتیس گھڑ اور راجستان میں تین سو یونٹ بجلی فری دینے کی صلحہ دی ہے ہمارچل عام آدمی پارٹی کے پردیش حدیق سرجی ٹھاکو نے شملہ میں پترکار وارتہ کر کہا گی بھاجپا اور کانگریس بردیش کی جنتہ کو گمراہ کر رہے ہیں چھتیس گھڑ کے مکہ منتری ہمارچل کی جنتہ کو گارنٹی دے رہے لیکن پہلے وے چھتیس گھڑ میں تین سو یونٹ بجلی اور مہلاو کو ہر مہا پندرہ سو روپے دے اس کے بعد ہمارچل کی جنتہ کو گارنٹی دینے کی بات کرے کانگریس کے اول ستہ حاصل کرنے کے لیے پردیش کی جنتہ کو جھوٹھی گارنٹی دے رہے ہیں وہیں انہوں نے سی ایم جیرام پر بھی نشانہ سادہ اور چنوٹی دیتے ہوئے کہا کہ ادھی بھاجپا سرکار ہمارچل نے وکاس کیا تو جنتہ کے بیچ وکاس کے نام پر جائے اور ہمت دکھائے اور کہے کہ میں نے وکاس کیا تو ووٹ دیجے نہیں تو مت کی دیجئے جیسے دلی میں ارون کیج ریوان نے کہا تھا باندھ کر آپ ہمت دل پردیش کی جنتہ کو بیچ رہے ہیں وہ جنتہ سب دیکھ رہی ہے اور میں اس پلسٹ وارتہ کے مادیم سے میں کھلا چلنج ان دونوں پارٹیوں کو دینا چاہتا ہوں کہ یدی آپ آمادی پارٹی کو کوپی کرنا چاہتے ہیں آپ کوپی کر رہے ہو اچھی بات ہے ارون کیتری بار جی نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم آمادی پارٹی ہندوستان کے اندر راجلیتی کرنے نہیں آئے راجلیتی کو بدلنے کے لیے آئے ہیں یدی واقعے میں ہی آپ آمادی پارٹی کو کوپی کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان راجلوں میں ان جنتہ کا جکار نہیں بنکا جہاں پہ آپ کے سرکارے ہیں تو یدی ہمت دل پردیش کی جنتہ کو یہ سارے وادے یہ ساری چیزیں یہ ساری مول مول سوئدائیں آپ دینا چاہتے ہیں اچھی بات ہے تو پہلے ان راجلوں میں تو دیجئے جہاں پہ آپ کی سرکار ہے تو یہ جھوٹ کے پلندے جیادہ دیر تک نہیں چلنے والے اور ہمت دل پردیش کی جنتہ کو بھی میں آگاہ کروانا چاہتا ہوں کہ ان نقلی لوگوں سے پچنا ہے ان کو وادے نہیں ان کو جنتہ کی کچھ نہیں پڑی ان کو سرپ اور سرپ آپ کو برہمیت کروانا ہے لوگوں کو گمراہ کروانا ہے اور ہمت دل پردیش کے اندر آمادی پارٹی اپنی سرکار نہ بنا ہے سرپ اور سرپ آمادی پارٹی کو ہمت دل پردیش میں آنے سے روکنا ہے آمادی پارٹی کی اور سے ایک کھلا چیلنج ان دونوں بڑی پارٹیوں کو ہے بھازپا اور کانگریس کو بھازپا کے مکھے مندری جائرام تھاکو جہاں پہ بھی جس منچ پہ بھی جاتے ہیں وہاں پر کسانوں کے ہیتوں کی بات کرتے ہیں سواستے اور سڑک اور شکشا کی بات کرتے ہیں تو میرا کھلا چیلنج ہے تھاکور جائرام جی کو کہ آپ جو جنتہ کے بیچ میں جا کر جو جھوٹی باتیں بول رہے ہیں جنتہ کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جنتہ کے ہیت کے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا تو آپ اپن چیلنج لے کر لوگوں کے بیچ میں جائے اور لوگوں سے اس طریقے سے ووٹ مانگے کہ یدی ہم نے کام کیا ہے تو ہمیں ووٹ دینا اور یدی ہم نے کام نہیں کیا ہے تو ہمیں ووٹ دینا کیا ہمت ہے تھاکور جائرام کے اندر کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کے بیچ میں جا کر اپنی بات رکھیں